فرنڈز تو اس ویڈیو میں بات کرنے جارہوں کیاپیسٹی اور والیوم کے بارے میں دونوں کی بچ کیا ڈیفرنسیز ہیں اور کیا سیمیلیٹیز ہیں کیاپیسٹی ریفرس تو دا کوئنٹیٹی دا کنٹینر ہالس مطلب یہاں پہ ایک گلاس ہے ہمارے پاس اس پہ ایک جار سے ہم پانی فل کرنے کی کوشش کریں تو یہ اس میں پانی کب تک فل کیا جائے گا جب تک کہ فل نہ ہو جائے ایک وقت کے آیا گا یہاں دیکھیں آپ اس ایمیج میں ایک وقت کے آئے گا کہ اس کے پانی بلکل آور فلو ہو جائیں یہ دیکھیں باہر کی طرف گرنا شروع ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس گلاس کی تنی کیپیسٹی تھی اتنا وہ پانی سٹک کیا ریسٹ پانی آور فلو ہو گیا تو یہ اس کی کیپیسٹی کہلائے گا یہاں پہ دیکھیں تھوڑا سا فل ہونا بانگی ہے تو اس کا مطلب اس کی تھوڑی اور کیپیسٹی پانگی ہے یعنی کوئی بھی گلاس ہو تو اس میں کیپیسٹی وہی کہلائے گا جو اس کے اندر جتنا پانی ہم فل کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے وولیوم وولیوم ریفرز تو دے اماؤنٹ آف سپیس اکوپائیڈ بائی ار اوپجیکٹ اس کا مطلب ہے کہ ایک اوپجیکٹ سپیس پہ کتنا ایریا اکوپائی کر رہا ہے کتنا اماؤنٹ اکوپائی کر رہا ہے مطلب یہ گلاس ہمارے پاس خالی گلاس ہے تو ظاہر سے بات ہے اس کے کچھ نہ کچھ تھیکنیس ہوگا یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں سائٹ سے یہ اس کی موٹائی ہے اور اس کے اندر جو ہم پانی فل کر رہے تھے وہ کیا تھا ہمارا کیپیسٹی تھا یہ تھوڑا سا تھیکنیس اس کا بڑھ گیا تو یہ ٹوٹل یعنی انسائٹ اور آوٹسٹ یہ دونوں پورا ملا کر گیا یہ کہلائے گا وولیوم آف دس کلاس جیسے یہاں دیکھیں ایک اگزامپل ہے یہاں پہ نیچے اس میں کہا ہے کہ ایک خالی کلاس ہے تو اس کے اندر جتنی کیپیسٹی ہوگا وہ جتنا فل کر سکتا ہے وہ کیپیسٹی کر لائے گا اور باہر والا جو سپیس کور کر رہا ہوں وہ وولیوم کر لائے گا تو دونوں کی بھی ڈیفرنس کیا ہو گیا صرف اور صرف تھکنیس کا اور سیمیلرٹیز اگر ہم تھکنیس کو ہٹا دیں تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں تقریبا سیم چیز ہے